پاکستان سے آیا آتنگوادی اب پاکستان کی ہی پول کھول رہا ہے آتنگوادی نوید نے کہا تھا کہ وہ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور اب آج تک پہنچ چکا ہے نوید کے گھر یعنی فیصل آباد کے اس گھر تک آج تک پہنچا جہاں بیتا ہے آتنگوادی نوید کا بچون نوید کے پڑوسی نے بھی قبول کیا ہے کہ یہ گھر محمد یعقوب کا ہے جو آتنگوادی کا پتہ ہے آج تک ایسا پہلا چینل ہے جو نوید کے گھر تک پہنچا ہے بھارت کے قبضے میں وہ زندہ ثبوت ہے جو پھر سے ایک بار ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان میں موجود آتنگ اور جہاد کی فیکٹریوں میں ہندوستان کو زخمی کرنے کے لیے آتنگوادی کے روپ میں بارود تیار کیا جا رہا ہے اُدھمپور آتنگ کی حملے میں گرفتار آتنگوادی نوید اُرف کاسیم نے خود کہا ہے کہ وہ پاکستان کے فیصل آباد کا رہنے والا ہے پاکستان نے تو اپنی ایک ناغرک کی باتوں کو ترکینار کر دیا لیکن آج تک نے پاکستان کے سب سے بڑے جھوٹ کو بے نکاب کر دیا ہے کیونکہ آج تک خود جا پہنچا اس ٹھکانے پر جو ہے بھارت کے قبضے میں موجود آتنگ کی نوید کا اصلی گھر یعنی فیصل آباد آتنگ کی نوید کے گھر پہنچا آج تک پاکستان کے فیصل آباد پہنچا آج تک آج تک نے کیا پاکستان کے جھوٹ کا بے نکاب اب اور کتنے جھوٹ بولے گا پاکستان آتنگ پر کب تک موچھے پائے گا پاکستان آخرکار آج تک نے پاکستان کے فیصل آباد میں وہ ٹھکانہ ڈھونڈ ہی نکالا جہاں آتنگ کی نوید کا بچپن بیتا ہے اس گھر کی تہلیز تک پہنچ ہی گیا جہاں کی چوکھٹ سے نگل کر نوید نے آتنگ کی ناپاک فیکٹری میں قدم رکھا سمباداتا حمزہ آمیر فیصل آباد کی رفیق کولونی میں نوید کے گھر تک پہنچے جس کا پورا پتا کچھ اس طرح سے ہے محمد یاکوب کا مکان غلام محمد آباد خوئی والا گلی نمبر تی رفیق کولونی فیصل آباد پاکستان فیصل آباد کی رفیق کولونی کی گلی نمبر تین میں لشکرے تیوہ کے آتنگوادی محمد نوید کا اپنا گھر رات کا اندھیرہ ہو چکا تھا آج تک سمباداتا نے گھر کا دروازہ بھی کھٹ کٹ آئے لیکن اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھو ان دو تصویروں پر بھی غور فرمائے جب آج تک سمباداتا آتنگی نوید کے گھر کے باہر پہنچے تو گھر کے کمروں کی سبھی بطیاں جل رہی تھی لیکن کچھ دیر کے بعد ہی سبھی بطیاں بجھا دی گئی شاید گھر کے لوگوں کو اس کی بھنک لگ چکی تھی لشکر کے گرفتار آتنگ کی نوید کی پڑوس میں رہنے والی اسمائلہ نے بھی سوکار کیا کہ یہ گھر محمد یاکوب کا ہی ہے جی وہی محمد یاکوب جو ہے نوید اور کاسیم کا پتا کیا اب بھی پاکستان کہے گا کہ محمد نوید اس کا ناغرک نہیں ہے کیا پاکستان کو ابھی بھی اور سبوت چاہیے کہ نوید وہی سے بھارت میں خون خرابے کے لیے آیا تھا کیا اب بھی پاکستان کو سچ کا عائنا دکھانے کی ضرورت ہے فیصل آباد سے ہم زامیر کے ساتھ آج تک پیوڑ موسیقی